کوٹ کی طلاق کی شریح حیثیت دیکھئے ہمارے فقہ جعفری میں نکاح اور طلاق بلکل برعکس ہیں فقہ غیر جعفری سے اب غیر جعفری میں وہ چاروں آگے نا ایک بولتا تو وہ پھر سارے کے نام لینے پڑتے اس لئے آساند کیا میں نے اپنا کام سخہ جعفری میں نکاح اور طلاق غیر جعفریوں کے حساب سے بلکل الٹی ہے اچھا غیر جعفری کا دروازہ کچھ زیادہ ہی وسیع ہو گیا بعض تو ایسے ہیں ان کے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے نہ نکاح میں کوئی مسئلہ ہے نہ طلاق میں کوئی مسئلہ ہے جو اہل سنت خاص طور پر مراد ہے میری کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کو اگر آپ آمنے سامنے رکھیں اور نکاح اور طلاق کے ان کے موٹے موٹے مسائل کو اگر آپ مدد نظر رکھیں تو بلکل برعکس ہیں ہمارا ہم و غم ملانے پر زیادہ اور توڑنے پر کم ہے ان کے ہم برعکس آپ کو ملے گا درست اسی لئے ہمارے ہم نکاح کو آسان بنایا گیا ہے طلاق کی نسبت البتہ آپ آسان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شرط و شرطیں ہی نہیں ہیں نہیں شرطیں ہیں لیکن بن نسبت الالطلاق اگر دونوں کو مقایشہ کریں تو نکاح اس کی نسبت آسان ہے گواہوں کی شرط نہیں ہے جو اہل سنت میں نکاح میں گواہوں کی شرط ہے درست سیگے میں بھی کہیں پہ احتیاطیں ہیں کہیں پہ کیا ہے پلس مانس کی یعنی رجوع رجوع کر کے کچھ نہ کچھ پلس مانس کیے جا سکتے ہیں ان کے ہیں تو ماشاءاللہ آزاد ہے اسی طریقے سے طلاق میں اگر آپ چلے ہیں تو ہمارے ہیں طلاق میں گواہیوں کا مسئلہ ہے اور دوسری شرائط ہیں ان کے ہیں وہ اتنی زیادہ سختی طلاق میں نہیں ہیں وہ تو سوئے پڑے بھی اگر کہیں طلاق 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 تو صبح اٹھے تو طلاق ان کی تو طلاق کتنی آسان ہے تو اب مشکل اس اعتبار سے ہے دونوں مسئلوں میں ہم ابھی اپنی بات کریں میں دوسروں سے کیا کام سوال ان کا یہ ہے کہ کوٹ کی طلاق کی کیا حیثیت ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ طلاق ہمارے ہیں مشکل ہے اس کی شرائط سخت ہیں اور کوٹ میں عام طور پر دیکھیں وہی والی بات ہے کوئی ایسی روایت ہمارے پاس نہیں ہوگی کہ کوٹ کی طلاق آیا آیا صحیح ہے یا باطل نہ ایسی کوئی روایت نہ ایسی کوئی آیت ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو شرائط طلاق کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ طلاق کے لیے مثلا آدل گواہ ہونے چاہیے طلاق صحیح عربی سیگے کے ساتھ پڑی جائے طلاق کے وقت عورت اپنے مخصوص ایام میں نہ ہو موٹی موٹی یہ تین شرطیں درست حالا آیا یہ کوٹ ان شرائط کو فلفل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اگر فرض کریں کوئی کوٹ ایسی ہو کہ نہیں ہے اگر کوئی کوٹ دنیا میں ایسی ہو کہ جو یہ شرائط کو فلفل کرتی ہو ٹھیک ہے پھر کیا مشکل ہے کوٹ کی طلاق عنوان کوئی اپنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت جو یہ دیکھنا ہے کہ جو طلاق جاری ہوئی ہے کوٹ کے ذریعے آیا فاقد شرائط ہے یعنی اس میں شرائط موجود نہیں ہے یا واجد شرائط ہے اور اس میں شرائط موجود ہیں اگر شرائط موجود ہیں تو کوٹ دے یا مولوی صاحب دیں ایک ہی بات ہے فرق نہیں پڑتا اور اگر شرائط موجود نہیں ہیں تب بھی کوٹ دے یا مولوی صاحب دیں دونوں باطل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جسا ہمارے معاشرے میں بعض طلاقیں مولاناؤں کے ذریعے وجود میں آ رہی ہیں مگر باطل طلاقیں بھائی ان کے مولاناوں کے ذریعے وجود میں آ رہی ہیں اس سودے بازی والی طلاقیں چل رہی ہیں آج کل آپ کو جان چھڑانی ہے آپ کسی کے پاس بھی چلی جاتے ہیں وہ پیسے آپ سے لیتا ہے اللہ اللہ اس کی بھی جیب بڑھ گئی آپ کا بھی کام ہو گیا وہ کہتے ہیں نا اندھے لنگڑے کی دوستی یہ وہ والی ہے اس وقت اس وقت کی طلاقیں اندھے لنگڑے کی دوستی بنی ہوئی ہیں بارحال اگر کورٹ میں اس انداز سے طلاق دی جائے کہ جو ہماری شریعت کی نافذ کردہ شرائط ہیں اس کو پوری کر رہی ہو تو وہ صحیح ہو جائے گی اور اگر پوری نہیں کر رہی تو صحیح نہیں ہوتی لیکن کیوں کہ نارملی ہمارے پاکستان کی کورٹ میں ان شرائط کا وہ تو قاضی صاحب نے فیصلہ کر دی جی فارغ تو فارغ اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس یہی طلاق ہو گئی میکسیمو ایک پیپر لکھ کے دے دیتے ہیں جی اس کو طلاق دے دی گئی ہے فارغ ہو گئی ہے یا بہت زیادہ اور وہ احتیاط کریں گے تو جو ان کا اپنا اہل سنت کا جو طریق ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کہہ سن لیں گے تو طلاق ہو جائے گی جو ہماری شریعت کے حساب سے قابل قبول نہیں ہے لہذا بطور امومی اور کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ طلاقیں جو کورٹ سے دی جاری ہیں یا کورٹ سے لی جاری ہیں چاہے طلاقیں خل ہو چاہے کوئی اور طلاق ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ ساری کی ساری طلاقیں باطل ہیں اور ان طلاقوں کے باوجود یہ رشتہ زوجیت جو زن و شوہر میں موجود تھا وہ ابھی بھی برقرار ہے اس کے سارے اثرات ابھی بھی پائے جائیں گے جہاں پہ نفقے وغیرہ کی بات آتی ہے وہاں پہ نفقہ ہے جہاں پہ عورت کے حق و حقوق کی بات آتی ہے عورت کے حق و حقوق جہاں پہ مرد کے حق و حقوق کی بات آتی ہے یعنی انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی کتنے سارے ممارد ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ مسئلے بیان کی جاتے ہیں مختلف علاقوں میں کتنے سارے کیسز ایسے سامنے آتے ہیں کہ جی طلاق بھی کوٹ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد نہ فکر تھی کہ شادی ہو چکی ہے اور مثل شادی کے بعد بچے بھی ہو چکے ہیں سلسلہ نصب آگے جا چکے ہیں کتنی سارے ایسی آپ کو مثالیں اپنے معاشرے میں شاد ابھی آپ لوگ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ کون کون ایسے ہیں اور آپ کو دس کیسز آپ کے بیزین میں آ جائیں گے کہ یہ ہوئے ہیں واقعات کہ کوٹ کے ذریعے طلاق لی گئی اسی طلاق کو طلاق سمجھتے ہوئے نیا نکاح پڑھا گیا نیا نکاح پڑھنے کے بعد بلاخر ذن و شوہر ہیں تو نسل آگے بھی بڑھ چکی ہے جبکہ یہ سارے مرحلے باطل اچھا یہ اگر کسی واقعین دیکھیں ایک مرتبہ تو معلوم تھا لوگوں نے بتایا بھی اس مولانا کے پاس نہیں جانا باطل وہ طلاق صحیح نہیں دیتے ہیں لیکن میں نے کہا نا اندر لنگڑے والا کام تھا انہوں نے پیسے دیئے انہوں نے پیسے دیئے ان کا بھی کام ہو گئے ان کے پاس ایک سرٹیفیکٹ آگے دیکھیں طلاق شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کاغذ کے اوپر نہیں چلتی ہیں یہ کاغذ صرف جھگلے حل کرنے کے لیے ہوتا ہے شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واقعیات کے اوپر چلتی ہیں کہ ہوا کیا ہے حقیقتا حقیقتا طلاق اگر ہو چکی ہے تو اب چاہے ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹری پروف نہ بھی ہو تو آپ یہ کہیں گی کہ جی ڈاکیومنٹس کیونکہ نہیں ہیں لہٰذا یہ ابھی بھی میہ بیوی ہیں نہیں ہو سکتا شریعت کے واقعے میں دونوں کا نکاح ہو چکا ہے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے پولیس نے راستے میں پکڑ لیا نکاح نامہ دیکھا اب کون سا عقل مند انسان ہے جو جیب میں نکاح نامہ لے یہاں تو لوگ لائسنس نہیں جیب میں رکھتے ہیں تو نکاح نامہ لے کے کون گھومے گا حالا پولیس والے تو اٹھا کے لے جائیں گے اندر حالا فرض کرو واقعے میں تھا بھی نہیں اس کے پاس یہ بعد میں بھی نہیں پیش کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوا جو ہے وہ ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ قاغذات جتنی بھی قاغذی کاروائی ہیں چاہے نکاح میں ہو چاہے طلاق میں ہو چاہے کسی اور جگہ حتیٰ گھروں میں ہونے یہ مسئلے آتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو بیویوں کے نام کیا ہوئے ٹیکس بچانے کے لیے جبکہ ملکیت بیویوں کی نہیں ہے تو اب کیا فرض کریں قاغذ آپ کے نام پہ ہونے سے وہ گھر آپ کا ہو گیا بیویوں تو یہ سمجھتی ہیں لیکن غلط فہمی کا شکار ہیں وہ گھر آپ کا نہیں ہوگا ملکیت جس کی ہے اصل چیز واقعیت ہے یہ ہے کس کا گھر اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے قانونن نہیں شرعن ملکیت کس کے اختیار میں ہے کون اس کو خریدنے بیچنے بکشنے ان چیزوں کا اختیارات رکھتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی دیں سمجھیں وہ اس کا مالک ہے نام کسی کا بھی لکھا وہ بعض لوگ جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں انہوں نے اپنے ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہوتے ہیں یہی سارے ٹیکس فیکسوں کے چکر میں اب ملازم کہے جی میرے اکاؤنٹ میں تنخواہ کتنی ہے جی آٹھ ہزار روپے اکاؤنٹ میں کتنے پڑے ہوئے ہیں مثلا پچیس لاکھ روپے وہ آٹھ ہزار کمانے والے کے اکاؤنٹ میں پچیس لاکھ روپے اب میں اس کا مالک ہوں تو یہ کاغذی کاروائی صرف قانونی اور ان چیزوں کے لیے ہے ان کی واقعیت کے اعتوار سے کوئی ارزش نہیں ہے نہیں ہے کاغذ آپ کے پاس اگر ایک چیز ہے تو ہے کاغذ ہے آپ کے پاس اور ایک چیز نہیں کیا جالی کام نہیں ہوتے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں میں ابھی کسی ایک جگہ کے لیے ڈی سی آفیس گئے تھے ریجسٹری کے چکر میں تو وہاں بیٹے ہوئے تھے تو ٹائم پاس ہو رہا تھا کیونکہ انتظار ہو رہا تھا باری کا تو کسی صاحب نے ایک قصہ سنایا کہتے ہیں ایک ادھر کہ آپ کو تو پتا ہے پاکستانی نظام ہے قائد اعظم کا نظام ہے تو وہی کے کسی آفیسر کی کہانی سنان لگا کہ ایک دفعہ کسی سے ٹکرا ہوا تو اس نے بتایا کہ جیسا ہوتا ہے مثلا دیہاتی خاتون تھی اس کا بیٹا اس کو لے آئے وہاں پر گھر اس کے نام تھا خاتون کے نام تھا اس کا بیٹا اس کو لے آئے پاسپورٹ بنوانے کے لیے چلو تمہارا پاسپورٹ انہا کے لاتا ہوں اور پاسپورٹ بنوانے کے نام پر سارے ڈاکیومنٹس پر انگوٹھے و انگوٹھے لگوا کے اور فارغ ڈال دیا اس نے سسٹم میں کے ریجسٹریز کے نام ہو جائے چند دنوں بعد وہ خاتون پوئی پرچی لے کر آگئی کہ بیٹا میرا پاسپورٹ بن گیا اس نے حیران ہو گئے کون سا پاسپورٹ میں چند دنوں پہلے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اس وقت وہ آفیسر کہتے ہیں اس کو کلک ہوا کہ یہ کہانی کیا ہے کہتا ہے وہی والی بات ہے بلاخر شیطان بھی کبھی کبھی سجدے کری ڈالتا ہے نا تو کوئی کوئی نیکی تو ہر انسان کری لیتا ہے کہتا ہے بس ایک نیکی سوجی مجھے میں نے سارا ریورسل کام کیا اور سارے ڈاکیومنٹس کو کینسل کر کے اور اس کی پرچی کے اوپر کینسل کی سٹمپ لگا کے میں نے آفیسر کہتا ہے میں نے اس کو اممہ کو دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو بولو جا کے میں نے پاسپورٹ لے لیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب فرد کر اگر یہ اس طرح جالس عزیزی نام اپنے نام کرال تو کیا مالک بن جائے گا یہ کاغذی کاروائی ہیں صرف میں نے کہا نا یہ قانون اور کوٹ اور کچیریاں اور جھگنوں کو تیہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں واللہ ان کی کوئی ارضش نہیں ہے اہمیت نہیں ہے تو کوٹ کی طلاق اگر شرائط کی حامل ہے تو صحیح ہے اگر شرائط موجود نہیں ہے تو باطل ہے لہٰذا یہ طلاقیں تو باطل ہو گئی اب کیا ہو گا گئی طلاق نہ فقط یہ کہ طلاق ہو گئی نکاح ہو گیا بچے ہو گئے اب یہ جو ہیں کیونکہ میں نے کہا نا اکثر لوگ اس طلاق کو شاید صحیح سمجھتے ہیں اور طلاق کو صحیح سمجھتے ہوئے آگے کے مراحل تیہ ہوئے ہیں لہذا یہ زنا کے حکم میں نہیں آتا ایک عنوان ہے شریعت میں وطیع بشبہ شبہ کے تعلقات شبہ کی حالت میں تعلقات یہ وطیع بشبہ کے حکم میں آتا ہے اور وطیع بشبہ کی صورت میں جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ ناجائز نہیں کہلاتی ہیں وہ جائز اولادیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر زنا کا آکام جاری نہ اس زن و شوہر پہ بھی زنا اگر دونوں نہیں جانتے تھے اور اس طلاق کو صحیح سمجھتے ہوئے انہوں نے آگے کاروائی کی ہے تو ان کے اوپر بھی زنا کے آکام جاری نہیں ہوں گے میکسیمم یہ ہوگا کہ جس دن ان کو پتا چلے گا تو وہ عقد باطل ہو جائے گا اور عورت کو عددہ وغیرہ رکھنا پڑے گا اگر دوبارہ سے نکاح کرنا چاہے تو پھر وہ دوبارہ کی نکاح ہو سکتا ہے البتہ پھر اس صورت میں اگر اسی مرد سے وہ نکاح کر رہی ہے تو عددے کی کہانی پھر بدل جاتی ہے تو یہ طلاق کا مطلب ہے کوٹ کی طلاقوں کا کیونکہ شرائط موجود نہیں ہوتی اس لیے ویلیڈ نہیں ہوتی چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو طلاق خل ہو طلاق مبارات ہو طلاق رجئی ہو کوئی بھی طلاق ہو طلاق کی قسم ہو ایسے نارملی تو خلا کے کیس جاتے ہیں یہ شرائط نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہے اور ان کے اوپر آپ البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے دیکھیں شرائط نہ ہونے کی وجہ سے طلاق تو باطل ہے اس طلاق کی کوئی اہمیت اور ارضش نہیں ہے اس کے بعد آپ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بعض وقت سامنے والے کو پریشرائز کرنے کے لیے یا سامنے والے کو منتطلات دے نہیں رہا ہے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز اس قسم کی ہے تو ایک اس کو ایک سمجھیں پریشر کے طور پر اور ایک تائید کے طور پر آپ یوز کر سکتی ہیں کہ بھئی دیکھو میری کوٹ سے تو طلاق ہو گئی ہے لیکن اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے یہ صرف میں نے کہا نا کہ یہ صرف ہلکا پھلکا سا سمجھیں ایک ڈھنڈا دکھانے کے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو یہ ہے کوٹ کی طلاق کا مسئلہ رحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ على محمد وآله الطاہ